خداون یسنسی کے مبارک نام میں آپ سب کو اسلام تمام پی ایڈنسی چینل دیکھنے والے عزیزوں کو آج میں آپ کے ساتھ دوسرا کلمہ بیان کروں گی جو کہ خداون کے زندہ کلام میں لکھا ہے آئیں ہم دیکھتے ہیں مقدس لکرسول کی انجیل اس کا تئی سواب اس کے انتالیس آیت سے ہم خداون کی زندہ کلام میں اسے پڑھیں گے پھر جو بدکار سلیپر لٹکائے گئے تھے ان میں اسے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑے کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واج بھی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بات شاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ پردوس میں ہوگا میرے عزیزو یسمسی جب سلیپر لڑکے ہوئے تھے دکھ کی گھڑی میں تھے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں گیل ٹھوکے ہوئے تھے اس وقت یسمسی کے ساتھ دو ڈاکو مسلوک ہوئے ایک یسمسی کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اور وہ ڈاکو جو تھے جو بائیں طرف والا تھا اس نے یسمسی سے کہا کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا مگر دوسرے نے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں لیکن یسو نے تو کوئی گناہ نہیں کیا یسو تو بے گناہ ہے اور یسو سے جو دینی طرف تھا یسو سے اس نے کہا کہ اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے جب یہ لفظ بولا تو یسمسی نے فوراں اس کو جواب دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میرے عزیزو یہ دوسرا کلمہ ہے جو یسمسی نے سلیپ پر بولا اپنے ساتھی کے ساتھ جیس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا اور یسمسی نے اس کو تسلی دی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میری عزیزو یہ سمسی نے دکھ کیوں سہے اس لیے کہ انسان جو گناہ میں زندگی گزرا رہا تھا اور اس کے لیے کوئی خلاصی نہیں تھی اور جدائی تھی باپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا بہت مشکل کے ساتھ انسان کا باپ کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا اور لوگ جو رابطہ کرتے تھے ان کو کربانیاں دینی پڑتی تھی بہت سی مشکلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا اور خدا کے ساتھ رابطہ بہت ہی مشکل ہو گیا اور دنیا گناہ میں پڑی ہوئی تھی اور گناہ ان پر ہیوی ہو گیا اب لیس نے لوگوں کے ذہن پر قبضہ کیا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا اور ان کے لئے خلاصی بہت مشکل ہوتی تھی تو خدا نے اپنے بیٹے یہ سمسی کو اس دنیا میں بھیجا جو ہماری نیچات کا سباب بن گیا اور میرے عزیزوں یہ سمسی کو کیوں دکھ سینے پڑے کیونکہ ہماری گناہوں کی خاطر ہم گناہگار تھے ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہمارے جو پیچھلے باو جداد نے جو پیچھے تھے انہوں نے بہت زیادہ گناہ ان سے ہوئے سرزد ہوئے اور یہ سمسی کو سلیپر چڑھنا پڑا اور بہت سے دکھ سہے یہ نہیں ہے کہ سلیپ پکڑا یہ سمسی کو اور سلیپر لٹکا دیا ہاتھوں پوہوں میں کی ٹوک دیئے یہ تھا کہ یہ سمسی کو بہت زیادہ کوڑے لگے یہ سمسی کو یہ سمسی کے موپت تھکا گیا یہ سمسی بہت زیادہ یہ سمسی نے دکھ برداشت کیے اور جب یہ سمسی کی دونوں طرف درمیان میں ایک خدا کا بیٹا ہے اور دونوں طرف گناہ گار ہیں بدکار ہیں بہت سے انہوں نے گناہ کیے ہوں گے کیونکہ لکھا ہے کہ بدکار بدکار کی اس کو کہا جاتا ہے جو زنا کرتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے بلکہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور خدا کے ہکموں پر نہیں چلتے اور یہ دو ڈاکو تھے یہ بدکار تھے یہ گناہ گار تھے اور یہ سمسی کے دونوں طرف یہ لٹکائے گئے اور یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہے یہ سایہ نبی کی کتاب میں اگر ہم پڑھے دیکھیں آئیں دیکھتے ہیں یہ سایہ نبی کی کتاب اس کا تریپر باب اور اس کی ہم دیکھیں گے سات آیت میں لکھا ہے سات آیت میں وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداش کی اور مو نہ کھولا خدا میں یہ سمسی ستایا گیا کس کی خاطر ہماری خاطر یہ سمسی نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے یہ سمسی بلکل پاک تھے یہ سمسی نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے کوئی بھی یہ سمسی میں گناہ ثابت نہ کر سکا بہت سے لوگوں نے یہ سمسی پر فتوے لگائے یہ سمسی کو الزام یہ سمسی پر لگائے لیکن یہ سمسی میں کوئی بھی گناہ ثابت نہ ہو سکا اور جب لوگ کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ میں یہ دیوں کا بادشاہ ہوں تو وہ ہے یہ سمسی سے جب حیرودیس نے یہ سوال پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو یہ سمسی نے کہا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں میں یہودیوں کا میں ہر ایک بادشاہ ہوں جو مجھے قبول کرتے ہیں جو میری رہوں پر چلتے ہیں جو میرے باپ کی مرسی کو پورا کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ سمسی نے ہمارے گموں کو برداش کیا یہ سمسی نے ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اب ہم دیکھتے ہیں یہ پیشن گوئی بھی کی گئی کہ اس نے چار آیت میں لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی اور ہمارے گموں کو برداش کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا یہ سمسی ہماری خاطر کچلا گیا اب بائیں طرف جو ڈاکو تھا اس کے یہ دیکھیں کہ ہم نے پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقع ہی مجھے بچا سکتا ہے اس لیکن دوسرے نے کہ اے یسو جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا اور یہ ایمان اس کے اندر ایمان تھا اور وہ دیکھ رہا تھا سلیپر یسو سی سلیپر لڑکے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ان کو ایک قدرت نظر آ رہی تھی اور اس نے سنا ضرور سنا یسو سی جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ضرور جو دائیں طرح والا تھا اس نے سنا ہوگا اور اس کا ایمان اتنا مضبور تھا کہ یہ وہ یسو ہے جس نے مردوں کو بھی زندہ کیا آج یہ یسو مجھے بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو یسو سی نے جب اس نے کہا کہ اے یسو جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا اور یسو سی نے یہ کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور اس دن وہ خدا کی بادشاہ میں داخل ہو گیا میرے عزیزو ہم نے بھی اپنے آپ کو خدا من کے جلال کے لیے اس کی بادشاہ کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ ہمارا خدا من یسو سی آج بھی ہمارا انتظار کرتا ہے یسو سی نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور سلی پہ چڑ گیا ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یسو سی جب ایک انسان وہ یسو سی جسم رکھتے تھے اور وہ جسم لے سلی پر چڑ گئے ہاتھوں پاؤں میں کیل ہے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے اور کتنا دکھ یسو سی نے سہا اور وہ پھر بھی انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ مجھے پکارے اور مجھے کہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور میں ان کو معاف کر دوں اور ایک نے معافی مانگی اور خدا یسو سی نے اسے معاف کر دیا تو میرے عزیزو آج بھی یسو سی ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اقرار کرے اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں لیکن ہمارا خدا وہی ہمارا زندہ اور عثمانی خدا خدا ہے خدا نے ہمیں اتنا پیار کیا کہ اپنے بیٹی کو ہمارے ہی کربان کر دیا تاکہ ہم بھی بخشے جائیں اور خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے یہ ہے دوسرا کلمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور اس کو اپنے دل میں رکھیں گوار کریں کہ کس طرح اس نے اقرار کیا اور یہ سمسی سے اپیل کی اور جب ہم بھی اپیل کریں گے خدا یہ سمسی سے کہیں گے اور خدا باپ سے معافی مانگیں گے تو ہمارا خدا خدا ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے خدا مند آپ سب کو بہت زیادہ فرکت آمین